اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ فیس وائٹننگ اور سکن گلوئنگ کے بہت زبردست ریمڈی شیئر کر رہی ہوں جسے ایک ہفتہ استعمال کرنے سے آپ کو حیران کن فائدے نظر آئیں گے آپ کا چہرہ ہاتھ اور پاؤں اتنے گورے چٹے ہو جائیں گے کہ لوگ حیران ہو کر آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہوا یہ گھر کی چند چیزوں سے بننے والی ایسی جادوی کریم ہے اس کے اوپر نہ تو آپ کا کوئی خرچہ آتا ہے اور نہ ہی آپ کو بزار کی مہنگی مہنگی کریمیں خریدنی پڑیں گی صرف چند چیزوں سے یہ بننے والی جادوی کریم آپ کو اتنا نکھار و حوسن دے گی کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہی پھریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں تو چلیے ریمڈی بنانا شروع کرتے ہیں اس کریم کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ڈالیں گے کٹوری میں ایک ٹیبل سپون حلدی اگر آپ کے پاس فریش حلدی ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں شامل کریں گے تین ٹیبل سپون بیسن بیسن کو آپ نے چھان کر شامل کرنا ہے آپ جو آخری چیز اس میں شامل کریں گے وہ ہے ملتانی مٹی یہ بہت ہی خاص چیز ہے یہ ایک سے ڈیٹ چمچ ہم یہ شامل کریں گے یہ آپ کے چہرے کے لیے بہت ہی ضروری ہے یہ آپ کو پنساز سٹور یا کسی بھی میڈیکل سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے اب ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ان تینوں چیزوں کے کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے چہرے کے لیے بہت ضروری اور فائدے مند چیزیں ہیں ان تینوں چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو فیس وائٹننگ پاورڈر ہمارا بن کر تیار ہے آپ اس پاورڈر کو کسی بھی اے ٹائٹ ڈی بی میں ڈال کر محفوظ کر سکتے ہیں یاد رکھیں کہ ڈی بی جو ہے آپ کی گیلی نہ ہو بلکل خوشک ڈی بی میں ڈال کر رکھیں یہ جتنا پاورڈر ہے آپ اسے دس سے پندران دن تک استعمال کر سکتے ہیں یہ پاورڈر بلکل بھی خراب نہیں ہوتا اب میں آپ کو اس کا استعمال بتاتی ہوں جب بھی آپ اس کریم کو بنائیں اپنی ضرورت کے مطابق پاورڈر نکال کر کسی کٹوری میں ڈال لیں ہم صرف چیرے کے لیے بنا رہے ہیں اس لیے ہم نے ایک چمچ پاورڈر کا استعمال کیا ہے اب اس میں دو ٹیبل سپون دہی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ کا پیسٹ جو ہے زیادہ گھاڑا بن جائے تو آپ اس کو دہی ڈال کر تھوڑا سا پتلا کر لیں اگر زیادہ پتلا بن گیا ہے تو تھوڑا سا پاورڈر ڈال کر اس کو آپ ٹھیک سا بنا سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پر پیسٹ بن کر تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نہ زیادہ گھاڑا ہے اور نہ ہی زیادہ پتلا ہے آپ نے جتنا پیسٹ بنانا ہے آپ نے اسے اسی وقت استعمال کرنا ہے اگلے دن کے لیے نہیں رکھنا یہ بالکل خراب ہو جائے گا اور آپ کی جلد کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے آپ نے اس کریم کو چہرے ہاتھ اور پاؤں کے اوپر لگا کر دس سے پندرہ منٹ تک اچھی طرح سے مساج کرنا ہے وہ بھی ہلکے ہاتھوں سے اس کے بعد تازے پانی سے آپ اپنا چہرہ دھولیں انشاءاللہ ایک ہفتہ استعمال کرنے سے آپ کو اتنے شاندار رزلٹ ملیں گے کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے اس کریم کو ایک بار ضرور استعمال کیجئے گا آپ کا چہرہ گورا چٹا ہونے کے ساتھ ساتھ نرم و ملائم بھی ہو جائے گا لوگ آپ کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں اپنا بہت سا خیار رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ